لکشے بھی پورا ہونے والا ہے سلمان پوری کیمپین کو راہل گاندی نے لیٹ کیا دیکھیں میں پرائیم منسٹر کہیں نہیں تھے کیمپین میں دس سال وہ پرائیم منسٹر رہے لیکن کیمپین میں پرائیم منسٹر نظر نہیں آئے شاید وہ ایک جگہ کیرل گئے تھے انہوں نے دکشن بھارت میں ایک سباہ کی تھی اس کے علاوہ وہ اسم میں ووٹ دینے گئے اس کے علاوہ پرائیم منسٹر نظر نہیں آئے پوری کیمپین میں راہل گاندی نظر آئے آج جو یہ حالت ہوئی ہے راہل گاندی کیا اس کی ذمہ داری لیں گے پہلی بات دیکھیں سنیے بات پہلی بات میں جو آپ کے بی جے پی کے ہمارے دوست تھے ان سے میں یہ کہوں کہ ایسا بھی اہنکار نہ ہو کہ آپ دوسروں کو بولنے نہ دیں اگر آپ کو باتیں تھیکی لگتی ہیں آپ ٹوکیے مت میں آپ کی بات سننے کے لئے تیار ہوں ہندوستان کے لوگ آپ کی بات سننے کے لئے تیار ہیں لیکن ان کو میری بھی بات سننی ہے کیونکہ آپ ہی یہ نہیں کہ بی جے پی آ جائے گی تو کسی کی بات نہیں چلے گی ایسا اہنکار نہ ہو میں ابھی آپ کو وارننگ دیتا ہوں دوسری بات جو آپ نے راہل جی کے بارے میں کہی میں یہ کہوں گا آپ کو کہ راہل جی ہمارے لیڈر ہیں اور اس پارٹی کا یہ سٹائل ہے کہ ہم ایک انسان کے پیچھے نہیں باگتے ہماری پارٹی ایک ٹیم ہے جس میں راہل جی ہے میں بھی ہوں اور باقی سب لوگ ہیں ہار ہیں یا جیت ہیں ہم سب کا اس میں contribution ہے تو اگر مجھ سے کوئی میں ایک spokesperson ہوں میری بھی کچھ کھامی رہی ہوگی کہ میں پارٹی کی بات لوگوں تک نہیں پہنچا پایا اس میں میرا بھی ہے باقی لوگوں کا بھی ہوگا تو اس میں نہیں کہ بس ایک انسان کے پیچھے بہم پڑ جائیں کہ بھئی آپ نے election آپ کی وجہ سے ہمارے یہ پوری پارٹی ہماری ہے ٹیم ہے اور ٹیم ورک کی وجہ سے جیت بھی ہوتی ہے اور ہار بھی ہوتی ہے اور اس بار مجھے لگتا ہے لوگوں کو ایک حساب سے چینج بھی چاہیے تھا اور وہ ہو گیا اور دو ٹرم کی حکومتی ہماری دو ٹرم کی پہلی بار نہرو جی کے ٹائم کے بعد دو فل ٹرم کسی پارٹی نے کیے اور مجھے تو بہت خوشی کہ ہندوستان کے لوگوں نے ہمیں سیوا کرنے کا موقع دیا دو ٹرم کے لیے دیا اور میں یہ کہتا ہوں کہ آگے بھی ہم کو وہ کا ضرور ملے گا نہیں سلوان میں بات یہ کر رہا تھا کہ جیسے میں ابھی ہم نیوز ایکسپریس سے ہم بول رہے ہیں میں نیوز ایکسپریس کا ایڈیٹر ہوں اس چینل میں کچھ بھی گلتی ہوتی ہے اس کی ذمہ داری میری ہے اور میں اس کی ذمہ داری لوں گا ہمیشہ لوں گا لیکن اگر راج نیتیق دلوں میں کچھ گلتی ہے راج نیتیق دلوں سے کی ہار ہوئی ہے تو نیتا کوئی لیڈر کو گلتی کی ذمہ داری تو لینی پڑے گی دیکھیں نا لیڈرز لیڈرز ہو ہمارے ورکرز ہو ہم سب دیکھیں ایک حساب سے میں بھی ایک پارٹی کا ورکر ہوں میری بھی میری بھی ریسپونسیبیلٹی ہے راہل جی ہمارے لیڈر ہے ان کی بھی کچھ ریسپونسیبیلٹی ہے ہم سب کی ہے تو یہ کوئی نہیں کہتا ہے کہ راہل جی کی کوئی ریسپونسیبیلٹی نہیں ہے یا ہمارے بڑے لیڈروں کی کوئی ریسپونسیبیلٹی سب کی مل جلکے ہیں ایسے ٹیم ہیں لیکن ایک انسان کا سب کچھ نہیں ہے یہ ہماری دیکھیں اگر ویسا ہوتا تو ہم نے وہی پرائیم منسٹریل کینڈیٹ کھڑا کیا ہوتا ہے ہمارا ویسا سٹائل ہے نہیں کانگریس پارٹی ایک ٹیم ہے ہارے جیتے ہمیں مرک کی خدمت کرنی ہے اور ساتھ ساتھ کریں گے جیسے کریں گے اگر وہ بولتے رہیں گے تو مطلب یہ ایروگنس نہیں ہے ہماری نہیں ہم بیچ میں بولیں گے اپنی بات کچھ ایروگنس ہو جائے گی بجن جی آپ بولیے انہوں نے سلوان نے بولا بولتے رہا ہوں ہم چنیں گے اس میں ان کی ایروگنس نہیں ہماری ایروگنس ہے آپ بولیے بولیے کیا کہتے ہیں مجھ سے سوال پوچھا کے مجھے جواب دینا ہے آپ بولیے بہت ایروگنس ہے آپ میں ابھی آپ کچھ بنے نہیں اور ایروگنس ہے چلیے سلوان ایک بار بریجین گپتہ سے بات کر لیتے بریجین راہل گاندھی نے جس طرح سے کیمپین کو لیٹ کیا تو کانگریس ٹھیک ایک ایک کلیکٹیو ریسپونسپلیٹی ہے کانگریس کا ایک نعرہ بھی تھا میں نہیں ہم تو وہ ہم کی ذمہ داری ہوگی لیکن کانگریس کو میں بیلو جی میں بڑا ساف روپ سے کہنا چاہتا ہوں کانگریس کو اس بات کا آبھاس یہ بہت اچھی بات ہے سمجھدار پارٹی ہے ان کو یہ آبھاس ہو گیا تھا کی اس بار جنتہ ہم کو ماف کرنے والی نہیں ہے دیکھئے ہم نے دس سال رول کیا ہے ہم نے یہ کیا ہے وہ کہ یہ سب پالش کرنے والی بات ہے میں ان تمام چیزوں پر کانگریس کے لوگوں کا دھیانہ کرشک کرنا چاہتا ہوں جس کو لے کر کے پرستیتیاں اتپن ہوئی جیت ہار وشہ نہیں ہے چناؤ ہوتا ہے ایک پارٹی جیتتی ہے ایک پارٹی ہارتی ہے یہ سلسلہ چلتا رہے گا لیکن لوگوں کیس کو یہ محسوس ہوا کہ ہمارے ساتھ وشوات گھاتوا ہے میں ہم آپ کو رکنا چاہوں گا بہمت کے آکڑے کو انڈی اے گڑ بندن نے چھو لیا ہے چار سو بیاسی سیٹوں کے رجان کے مطابق بھارتی جنتہ پارٹی اور انڈی اے کا گڑ بندن ندندر موڈی کے نترتو میں انڈی اے نے بہمت کے گڑ بندن تک پہنچ گیا ہے انڈی اے دو سو بہتتر پون بہمت مل گیا ہے بھارتی جنتہ پارٹی گڑ بندن کو انڈی اے گڑ بندن کو اس کو بی جے پی کو پون بہمت کہنا اچھیت رہی ہوگا یہ انڈی اے کو پون بہمت کہنا اچھیت ہوگا رجانوں میں اب تک انڈی اے کو پون بہمت مل گیا ہے ندندر موڈی کے نترتو میں چناؤ لڑ رہے انڈی اے کو دو سو بہتتر سیٹوں پر رجانوں میں بڑت ملی ہوئی ہے ابھی چار سو بیاسی سیٹوں کے رجان آئے ہیں ابھی